شرم آنی چاہ گئے کہتے فضول خرچی ہے میں کہتا ہوں بتا تو شگی تیرے بیٹے کا نکاح ہوا تُو نے ایک لاکھ کی آتش بازی کی تُو نے فضول خرچی نظر نگی آئی تُو نے اس ٹینڈنگ میں کھانا کیا آدھا کھایا گیا پھینکا گیا تب تُو نے فضول خرچی نظر نگی آئی تُو نے ہزاروں روپے اس پہ خرچ کی تب تُو نے ہزاروں روپے اس پہ خرچ کی کم سے کم زبان کو لگان دے تیرے دروازے پہ کوئی شہرہ باندھ کے آیا کبھی تُو نے ریبین کے نام پہ بلوز کا استقبال کیا کبھی تُو نے کلاس میں جوس لے کر کے بے حیائی کا مظاہرہ کیا اور تجھے شرمانی چاہیے تُو نے کلمہ کشنبی کا پڑا گئے میرے نبی تو یہ کہتے ہیں اے فاطمہ بیٹی مر جانا لیکن کبھی سلسل پڑتامت اترنے دینا اور جو بیٹی کو یہ تعلیم دیتا ہو ہمیں حیاء نہیں آتی ہم کس دنگر پہ چل رکھے ہیں یہ چلیں ہیں رسم اللہ ماف کرے آج شادیاں نہیں بے حیائیاں ہو گئی بے غیرتیاں ہو گئی اور پھر کہتے ہیں کہ امت پہ لوٹ پڑی یہ ٹوٹ پڑی یہ دنیا امت پہ ہاں ٹوٹے گی اور تمہیں کوئی بچانے نہیں آ سکتا گھر میں لیٹے لیٹے کہتے ہیں اللہ کی مدد نہیں آ رہی مجھے بتا تو شایئی بے حیاء تیرے دروازے پہ دماد آیا تیری دوسری جوان بیٹیاں گلاس لے کر کے جوس کا آگے بڑی تیری غیرت مر چکی تھی تیری حیاء کہیں جا کر کے پانی بھرنے گئی تھی اور یہ تو وہ قوم تھی اگر کسی بے حیاء کی نگاہ بیٹی کے بدن پہ پڑ جاتی تھی تو ہم تو آنکھیں بھوڑ دیتے تھے آج بیٹیوں کو تماشا بنا کر کے بے غیرتوں کے سامنے لکھ رکھے ہو خدا کی قسم میں نے پڑا ہے اگر بے نمازی کی نگاہ خالی دروازے پہ پڑ جاتی ہے تو اللہ گھر کی برکتیں اٹھا دیتا ہے اگر بے غیرت کی نگاہ جسی بیٹی کے جسم پہ پڑتی ہوگی تو بتا اس کے گھر میں برکتیں کمہ سے آتی ہو حق ہے صحیح بات ہے زندہ باز نہ بتا تو صحیح اللہ 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 اپنے آپ کو دھوکہ مت دے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں مجھ سے بڑا بریلوی کوئی ممبر پہ نہیں ہے اور حضور کا بیٹا بیٹھا ہوا گئے زندہ داری کے ساتھ کہتا ہوں خدا کی قسم اگر تم نے حضور کے دین کا مزاق اڑایا تو مرنے کو مل جاؤ گے مصطفیٰ تمہیں بخشوانے کبھی آ نہیں حق ہے صحیح بات لکھ لو میری بات اور جب قیامت میں ملاقات ہوگی تو پتا چلے گا شرم نہیں آئی اس دین کے لیے کون سا دکھنا اٹھایا حضور نے وہ شرم آنی چاہئیے میری بیٹھ نے بھی کتین بیٹیاں نہیں ایک بیٹی نہیں چار بیٹیاں حضور کی ہیں چار بیٹی لیکن صرف حضرت فاطمہ کا تذکرہ زیادہ کیوں ان کو حضور کا ساتھ سب سے زیادہ ملا حضور کا زمانہ انہوں نے سب سے زیادہ حضور کے ساتھ گزارا سمجھ رہے نا اور چھوٹی بیٹی تھی اور ہر ماں باپ کو چھوٹے بچے سب سے زیادہ پیارے ہوتے سب سے زیادہ پیارے چھوٹے بچے ہوتے سب سے زیادہ زمانہ پایا اس لیے زیادہ ترتذکر حضرت فاطمہ کا ورنہ قربانیاں حضور کی اور بیٹیوں کی بھی کم نہیں ہے اور بیٹیوں کی بھی کم نہیں ہے حضور کی بیٹیوں کی قربانیاں خدا کی قسم تم نہیں جانتے ایک چادر میرے حضور نے حضرت فاطمہ کو دی تھی اور ایک چادر میرے حضور نے حضرت ام کلزوم کو دی تھی اور تم کیا جانو ہمیں تو بس یہ ہے کہ ہمارے یہ جو رسم و رواج ہے یہ پورے ہونے چاہیے حضور کے دین کا جو چاہے ہو جائے ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا اور امتی بن حضور کا امتی کہتے ہیں غلامی رسول میں جوانیاں لٹائیں گے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے یہ نعرہ اپنی جگہ سچ ہے لیکن مجھے بتا تو صحیح کہاں کہاں غلامی رسول دکھائی دی صرف زردے کے موقع پہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے صرف بریانی کے موقع پہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے صرف باروی کے لنگر پہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے وہ غلامی یہ نہیں غلامی یہ تھی کہ تیرے دروازے پہ برات آئی تھی اگر کہا تھا نا کسی نے کہ استقبال کرانا ہے تو کہہ دیتا غلامی رسول میں سنت رسول بھی قبول ہے وہ کہے بے حیاء یہاں بے حیائی نہیں ہم نے بیٹی نکاح میں دیئے بیچی نہیں ہاں بیچی نہیں وہ کیسے باپ تھے خدا کی قسم وہ کیسے حیاء کا دور تھا اور سن تجھے بتاؤں اسلام کیا ہے اور اسلام کی شہزادی کون ہے میرے حضور نے فرمایا جو عورت میک اپ کر کے غیر محرم کی طرف جاتی ہے حضور فرماتے ہیں وہ عورت بدکار ہے سن اگر کوئی تجھ سے کہہ تری بیٹی وہاں فیشن کر کے کھڑی تھی ہو سکتا تو کہہ دے گا کہ مولوی الزام لگا رہا ہے اس نے میری بیٹی پہ الزام لگایا ہے میری بیٹی پہ آئیب لگایا جا رہا ہے حضور فرماتے ہیں جو بھی عورت میک اپ کر کے غیر محرم کے سامنے آئے حضور فرماتے ہیں وہ بدکار عورت ہے اب بتاتو شہی جب تیری بیٹیاں نئے اجنبی آدمی کے سامنے شادی کے موقع پر میک اپ کر کے بال ڈال کے دپٹے سروں سے نیچے ڈال کر کے خیر محرم کے سامنے آتے ہوں گے تو مجھے بتاتو شہی جو نبی تیرا میرا درود سنتا ہے کیا حضور اس کو نہیں دیکھتے ہوں گے جس نے تجھے جلسہ کرتے دیکھا ہے کہ جب تیری بیٹی ننگے سر ہوتی ہوگی وہ کیا حضور کو خیال نہیں آتا ہوگا وہ کیا خیال مصطفیٰ کو نہیں آتا ہوگا حضور سوچتے ہوں گے اس قوم کے لیے میں نے تائف میں پتھر کھائے تھے اس قوم کے لیے میں نے راہوں کے کاتے چنے تھے کلوار کر سکے اوہ خدا کے باستے سنی اسلام کیا ہے اور اسلام کی شہزادی کیا ہے اللہ اکبر سن حضرت مولا کائنات مولا علی کا دور خلافت ہے اسلام کی ایک شہزادی ہے چہرے پر نقاب ڈال کے گزر رہی ہے آج نقاب پہ بھی بڑی آگ لگی ہوئی ہے کہتے ہیں یہاں نقاب اتارو وہاں نقاب اتارو اسلام کی شہزادی ہو اب تمہیں مصطفیٰ کی پیٹی کا کنیز بن کے دکھانا پڑے گا حضرت کی شہزادی کی کنیز بن کے دکھانا پڑے گا اس لیے کہ دنیا نقاب اتارنے پہ آئی ہے لوگوں نے نقاب کے خلاف احتجاج میں جنہوں نے نقاب اتارنے کی بات کی لوگ ان کے مقابلے میں عورتوں کو روڈوں پہ لے کے آگئے ان کے ہاتھوں میں بینر دیئے کہا کہ نقاب ہمارا حق ہے میں کہتا ہوں روڈ پہ کس سے کہنے جا رہے ہو نقاب ہمارا حق ہے ان سے کہہ رہے ہو جن کے پاس کپڑے بھی پورے نگی ہیں ان سے کہہ رہے ہو جن کا ستر بھی نہیں چھپتا ہے کہ نقاب ہمارا حق ہے وہ خدا کے واسطے گھر سے نہ نکل بینر نہ سمال تجھے خدا کا واسطہ اگر احتجاج کرنا ہے تو ایسے کر جس نے آج تک نقاب نہ پہنا تھا ان سے کہہ دو جب بھی نکلا کریں بردے میں نکلا کریں تاکہ دنیا سمجھ آئے اسلام کی فطرت میں خطرت نے لچک دی ہے جتنا کے دباؤ کے خطرہ کی سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری مسلکِ آلہ حضرت اسلام معاشرہ کانفرنس اللہ مفتی حماب مردبادی سبحان اللہ سبحان اللہ ایک ہنگامہ محشر ہو تو بھولوں اس کو سیکڑو باتوں کا رہ رہے کے خیال آتا ہے مسجد میں گئے امام کے پیر کا ہوں اٹھائی لگیا ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی ہم نے دیکھا ان کی آستین اوپر سرکی ہوئی تھی ان کی نماز نہیں ہوگی وہ اللہ کے بندے اپنی پڑھنے گیا تھا یا اس کی تاکنے گیا تھا لوگ کہتے ہیں کہ دوسرے کی آنکھ کا مین نظر آجاتا ہے لیکن اپنے کریبان کے تھبے نظر نہیں آیا کرتا ہے خیال کرو کسی پہ انگلی اٹھانے سے پہلے سوچ لیا کرو ہم کس جگر پہ ہیں کہنے کو ہم مسلمان ہیں مسلمان ہیں وہ تین سو تیرہ تھے اللہ اکبر وہ زمانے میں معزست مسلمہ ہو کر ہم ہوئے غار تاریخِ قرآن ہو کر کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم دے ہیں ہاں ہم سے تو وعدہ کیا گیا تھا کہ تُو مومن بر ہم تجھے عزتیں دیں گے محبوب کے دامن میں آ ہم تجھے زمانے سے اونچا کر دیں گے ہم نے کلمہ بھی پڑھا لیکن رسوہ ہو گئے ہم نے نمازیں پڑھی لیکن رسوہ رہ گئے ہم نے سجدے کیے لیکن زلیل ہے آخر وعدے کا کیا ہوا آج بھی کعبے سے آواز آتی نادان جو ہم نے وعدہ کیا تھا تُو نے وہ وعدہ پورے ہی نہیں کیا اللہ وعدہ پورے ہی نہیں کیا تُو نے کیا ہمیں شرم آتی ہے کتنے میریج حالوں میں آپ جائیے تکلیف ہوتی ہے مسلمان ہیں ہم مسلمان کسی میریج حال میں آپ جائیے تو شرم سے کھانا نہیں کھا پائیں گے اگر آپ ہایا والے ہاں وہ شریف آدمیوں کا تو شادی میں کام ہی نہیں رہ گیا پہلے کم سے کم برات میں مرد چلا کرتے تھے اب تو عورتیں بھی گاڑی بھر بھر کے جا رہی ہیں وہیں پہ بغیرت کی روٹی وہیں پہ اس بچلن کا کھانا ہے اور کسی کے سر پہ نہ ٹوپی نہ دپٹہ آئے آج کہتے ہیں ایسی تعلیم کر دو کہ بیٹیاں دپٹے ہوڑ لیں میں کہتا ہوں یہ دور کب بدلا یہ دور تب بدلا جب بیٹوں نے دپٹے اتار دی بیٹیوں نے اپنے دپٹے اتار کے بھین گئے آج سے تو مصطفیٰ کی سر پہ سننا سمجھ کے صافہ بانزنا شروع کر خدا کی قسم آج ہی سے تری بیٹی دپٹہ پہننا شروع کر صحیح بات ہے ہم سوچ رہے ہیں ہم کہاں گئے ہمیں خیال ہے بلاؤ ایسا مقرر جو کرسی ہلا کے چلا جائے ایسا ہو جو مونڈ بنا کے چلا جائے تماشے بنا رہے کہیں جلسے اور یہاں مونڈ بنانے نہیں یہاں تقدیر بنانے آیا کرو تقدیر بنانے آیا کرو اور یہ سوچ کے آیا کرو اگر کوئی مولوی ہماری کمی بتائے گا تو اسے دور کریں گے دور کریں گے تاکہ مر کے قبر میں پہنچے اور حضور پوچھے زندگی کیسے گزار کے آیا تو شرم سے نہیں فخر سے سر اٹھا کے کہیں گے حضور جیسا تجھے سناتا ویسے ہی زندگی گزار کے آیا کم سے کم یہ سوچ لے کے جلسوں میں آیا کرو لیکن آج خوب نارے لگیں گے اور لوگ کہیں گے ہاں بڑی اچھی تقیق کر کے گیا کتنے خطیب آئے اور چلے گئے آئیں گے چلے جائیں گے لیکن میرے مصطفیٰ کا ذکر ہمیشہ تک باقی رہے گا بے شک حق خیال کرو اپنے طریقے بدلو اپنے کردار بدلو مصطفیٰ کی غلامی کا دامن مضبوطی سے تھامے رہو مضبوطی سے تھامے رہو میں کیا عرض کر رہا تھا خدا کے واسطے ویٹیوں کو پردے کی تلقین کرو کریں گے انشاءاللہ ذرا دیکھو تو شاید کس کس کی ہمت نہیں ہو رہی ہے اور دائیں بائیں دیکھو بیٹیوں کو پردے کی تلقین کریں گے اور بیٹیوں تم سے بھی ایک گزارش کرنا چاہتا جو یہاں ہے سنیں اور جو گھر ہیں وہ سنیں خدا کے واسطے آج بیٹیوں کے جو قدم بہک رہے ہیں یا تو حسن کو لے کے بہکتے ہیں یا دولت کو لے کے بہکتے ہیں یا شہرت کو لے کے بہکتے ہیں کسی بھی لڑکے کے جال میں لڑکی کپ ہستی ہے جب اسے دولت کا لالچ دیا جائے گاڑی اور بنگنے کا لالچ دیا جائے یا اسے شہرت کا لالچ دیا جائے بیٹی تیرے لیے دنیا کا کوئی بھی مرد وہ عزت نہیں دے سکتا جو سیدہ فاطمہ کے بابا نے تجھے عزت کی سبحان اللہ اور رہ گئی بات ان چھچوروں کے عشق کی ان مجنوعوں کے دیوانگی کی کہتے ہیں کہ قدم زمین پہ نہیں رکھنے دیں گے اور تو ان باتوں میں آکے بہت گئی دعوے کے ساتھ کہتا ہوں خدا کی قسم جو پیار تجھے باب دے سکتا ہے اور دنیا کا کوئی مرد تجھے پیار دے گئی ان مجنوعوں کا پیار جھوٹا ہے ان کے دعوے جھوٹے گئے جس دن تو نظر سے گرے گی یہ تجھے ٹھوکر بھی نہیں لگائیں گے لیکن باب کے جگر سے پوچھ خدا کی قسم جس کا تُو مو کالا کر کے چلی گئی جسے تُو زمانے میں رسوا کر کے گئی اور تجھے باب کی قربانیوں کی یاد نہیں آئی اور جب تجھے تیرے کسی چاغنے والے نے آفر کیا میرے ساتھ چل میں تجھے دنیا کی شوقتیں دوں گا اور تُو نے اس باب کی محنتیں بھولا دی اور جو خود توٹی چوتی کو سل کے پہنتا رہا لیکن تیرے بطن پہ کبھی پیبند کا کپڑا نہیں آنے دیا جس نے پٹی ٹوپی کو سن کے پہنا لیکن تیرے سر پہ پھتا دپٹا نہیں آنے دیا اور جو خود لوگوں کی گالیاں کھا کے تیرے لیے حلال کے لکمیں لاتا رہا لیکن کبھی تُو سے کسی کے گھر کے برطن نہیں دھلوائے جب تیرے قدم باب کے خلاف اٹھ رہے تھے تب تجھے باب کی قربانیاں یاد کیوں نہیں آئی تب تجھے باب کی محبتیں یاد کیوں نہ آئی آئی اور تجھے خدا کا واسطہ اگر دنیا کا کوئی بھی سر پھرا تجھے کوئی بھی لالچ دے تو ایک بار نظر اٹھا کے باب کے چہرے کو دیکھ لینا اگر وہ جیتا گے تو تیرا چہرہ دیکھ کے جیتا گے تو ہستا گے تو تیری مسکراہت کو دیکھ کے ہستا گے تو روتی ہے تو باب رو دیتا گے اگر تو اس کی عزت روند کے چلی گئی تو تیرے خیال تک میں یہ بات نہیں آئے گی کہ تیرا باب سوسائیٹی میں سر نہیں اٹھا پائے گا تیرا باب تیری سوسائیٹی کے اندر کسی سے دو باتیں نہیں کہہ پائے گا تیرا بھائی چلے گا محلے میں لیکن گردن جھکا کے چلے گا خاندان کی جب بات آئے گی لوگ کہیں گے رہنے دو جی اس خاندان کی بیٹی تو ناک کٹا کے چلی گئی اے بیٹی سن تو کیا ہے خدا کی قسم باب کا وقار تو ہے بھائی کا شعار تو ہے خاندان کی عبرو تو ہے بستی کی عزت تو ہے اگر تو بھٹکے گی تو خاندان چلا جائے گا اگر تو مستقم ہو جائے گی تو خدا کی قسم گوندیری ہوگی آنے والا آج بھی غلام غوث پائدہ ہو جائے خبان اللہ نارے تدیر نارے رسالت نارے حیدری بس لکے عالی حضرت اسلاق معاشرہ کانفرنس سرزمین دوندہ والا شبان اللہ سبحان مر جانا لیکن کسی مجلوع کے لیے باب کو مت چھوڑنا اور میں نے یہاں تک دیکھا ہے بیٹیوں کو خدا کی قسم جو باب کو ٹھوکر مار کے چلی گئی چار مہینے اپنے عاشقوں کے ساتھ گزارے اور جب اس نے ٹھوکر ماری تو دنیا میں کوئی سینے سے لگانے والا نہ تھا اور پھر جب پلٹ کے آئی تو اسی بوڑے باب کی دہلیز تھی پھر جب لوٹ کے آئی تو اسی کے سفید والا آنکوں کے سامنے تھے اس نے یہ کہہ کہ دھکا نہیں دیا کہ تُو میرا مو کالا کر کے گئی اس نے بیٹی کو بیٹی کی نظر سے دیکھا رو کے آگے بڑا کہنے لگیا بیٹی جو تُو نے کیا تھا وہ تیرا کردار تھا آج جو میں کر رہا ہوں یہ ایک باب کا کردار ہے ہاں خدا کی قسم تم کتنا بھی پیار دے لو باب سے زیادہ پیار نہیں دے سکتے نہیں دے سکتے باپ ہوتا ہے کتنا پیار باب دیتا ہے اللہ سلامت رکھ کے بات آگئی تو بتا دوں باتیں کڑوی ہیں لیکن برداشت کڑوی ہیں میری تقریر تبہ یار کو بیچین کرتی ہے سبب کے آگے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے میں اپنا سمجھ کے یہ کڑوی باتیں آپ سے کہہ کے جا رہا ہوں خدا کے واز دے اگر آج کے چلسے کے بعد تم نے